علی زفر صاحب تھانکیو فور جائننگ اس اچھا یہ بتائیے گا سینڈ صاحب کے آپ کا اور جے یو آئی کے درمیان اس وقت جو ایک کوپریشن ہے اس کی نویت کیا ہے دیکھیں ہمارا ہر اس جماعت کے ساتھ کوپریشن ہے ہر اس جماعت کے ساتھ تعاون ہے جو کہ اس جو دھاندلی ہوئی ہے جو چوری کیا گیا ہے لوگوں کا منڈیٹ الیکشن کی رات کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم ہمیں انسٹرکشنز یہی ہیں کہ جو بھی جماعت ہے جو جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے جن کے ساتھ وہ اس الیکشن کی دھاندلی کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے نیشن وائٹ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس لیے ایک کومن پلیٹ فارم ہے اور اس کومن پلیٹ فارم پہ جس طرح بھی فرمایا سب نے ایک پروٹیسٹ ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل سترہ کے تحت بھی اور ہماری آئین کی باقی جو شکے ہیں ان کے تحت بھی اور قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر پیس پور پور امن پروٹیسٹ کرنی ہے آپ نے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہم بالکل اس میں شامل ہوں گے اور ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اس قسم کی پروٹیسٹ میں بھی کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ ایک تو پروٹیسٹ کا پلان تو اپنی جگہ ہے لیکن جو ہم نے دوسری سٹیٹیجی کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھٹور حصہ لیں گے ہم پارلیمنٹ میں اگر آپوزیشن میں بیٹھیں گے اگر ہم نے ہمیں حکومت بن سکتی ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھیں گے لیکن ہم نے پارلیمنٹ کا اس بار جو فورم ہے اس کو نہیں چھوڑنا یہ ہماری دوسری سٹیٹیجی ہے اور اس کے ساتھ تیسری سٹیٹیجی بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ تیسری سٹیٹیجی یہ ہے کہ جہاں کانونی ہمیں کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے کوئی ریلیف مل سکتا ہے کوئی ہماری جو ہے پرابلمز ان کو سالف کیا جا سکتا ہے کانونی طور پر تو ہم وہ کانونی سٹیٹیجی بھی بلکل اپنائیں گے اور اس کی طرف بھی ہم نے تیاریاں کر لی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے بہت سارے کیسز تو فائل ہو گئے ہیں اور کچھ اب کیسز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم رجوع کریں گے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کو تو اسی وجہ سے اب ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ کل سندھ اسیمبلی میں جو نو منتخب ہیں نمائند پی ٹی آئے کے تو وہ کل حلف برداری میں آج ہو گئی لیکن کل وہ حلف اٹھائیں گے بریک کے بعد اس گفتگوں کو جس پر بات کریں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں لیکن مختلف سٹریٹیجیز بھی ہیں اور بلاول بھٹو صاحب نے جو آج کہا کہ بھئی جس کے پاس جس کو شکایت ہے تو ایویڈنس لے آئے تو یہ جی ایویڈنس لائی ہے نہیں آئے لائی اس پر بھی بات کرتے ہیں سندھ اسیمبلی کے بعد جو ہوا وہاں اور بروڈر جو سوال ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت آپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی ابھی آپ نے سنا علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تری پرانکٹ کے سٹریٹیجی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں بھی جائیں گے ہم باہر وہ بھی کریں گے یعنی کہ اپنا پروٹیس بھی کریں گے اور تیسرا ہم لیگل اس پہ بھی جائیں گے تو یہ بتائی گا حمداللہ صاحب مختلف آپ لوگوں کی اپروچ ہے آپ فرما رہے تھے کہ ابھی تک آپ کی جو جنرل کاؤنسل ہے اس نے بتانا ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں آپ کی سوال کے جواب سے پہلے میں ذرا مندوخیل صاحب نے کچھ باتیں کی اس کے وضاعت کروں سب سے پہلے انہیں نے بات کی کہ احتجاج ان کا جمہوری حق ہے لیکن سندھ اسمبلی کو حصار میں لینا یہ کہاں کا جمہوری آتا ہے تو میں ان کو یہ یاد دلاتا ہوں جب آپ سپریم کورٹ پہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے احتجاج کیا اس وقت تو آپ بھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو وہ کیوں جائز تھا ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد جب جو در اٹھارہ کا الیکشن ہوا اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے احتجاج کی کہ یہ تو پر پسپارٹی کی قیادت سیکنڈ سب کے جو کائرہ وغیرہ تھے یہ سارے ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو اس وقت یہ کیوں جائز تھا جب آپ نے پی پی کی لانگ مارچ کراچی سے شروع کی اسلام آباد تک آپ آئے کسی نے آپ کو روکا نہیں روکا وہ کیوں جائز تھی آج اگر ہم مدر آباد سے ہوتے ہوئے کراچی کے اندر سے نکلتے ہوئے مختلف اطلاف سے ہم ایک جمہوری طرز پر احتجاج کرتے ہیں اور آپ راستہ روکتے ہیں اگر ہم نے کئی ششہ ٹوڑا ہو یا کئی گملہ ٹوڑا ہو جب پلیس والے آپ مارا راستہ روکتے ہیں حکومت کے کہنے پر تو پھر تو راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے ایک بات سڑک پہ آئے تھے وہ تصویریں جو تھی سڑک پہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے تو کوئی ایمبولنس جا رہی ہے کوئی بچہ بیمار آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس میں جملہ کراچی سے لانگ مارچ شروع کی آزازی مارچ مجھے بتایا کہ کنی راستہ بند ہو چکا ہوگا ایمبولنس بھی گزر رہی تھی مریض بھی گزر رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت نے نہیں کی پیپلس پلیٹی کی حکومت ہے نہیں نگران حکومت ہے یہ تو انہوں نے کی جب نگران حکومت نے کی تو ابھی تو آپ دفاع کر رہے ہیں نگران حکومت کی ترجمانی تو آپ نگران حکومت کی کر رہے ہیں جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کہے کہ نگرانہ کو مجھ جانے اور ان کا کام جانے اس تشدد کی ہم بھی خلاف ہے آپ یہ بات کریں دوسری بات انہیں یہ کی کہ اکی پی کے میں کیوں اتجاج نہیں میں نے آپ کو کہا آپ سے مولانا نے انٹریو میں بھی کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں اسمودلی ہم جا رہے ہیں بلوچستان سندھ پنجاب اوکی پی کے ہماری جنرل کونسل کے پاس ہم جا رہے ہیں اپنے فیصلے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں پھر مرکزی جنرل کونسل ہوگا جب وہ فیصلوں کی توسیق کریں گے پھر اتجاج کو ہم حکمت عملی کی طور پر ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے اتجاج ریکارڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ رمضان کے بعد ہو یہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد رمضان کے بعد ہو یعنی کے الیکشن کے دو مہینے بعد دو مہینے بعد تو لہٰذا یہ ہے بنیاجی طور پر تو ابھی اتجاج نہیں ابھی تھوڑا ابھی ہم اپنے سبوں کو اعتماد ملے ہیں اچھا سنگھ کے حد تک جو اتجاج ہے وہ جوڑیے اور جمعیت علماء اسلام مشترکہ پولیٹ فارم میں اس کا الیکشن سے پہلے بھی تھا آج بھی انہوں نے فیصلت کیا ہے اس اتجاج بھی جو جمہوری حق آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کونسی قواہت ہے جہاں تک آپ بات کی گئی کہ اگر کوئی شکایت ہو آپ کو تو ثبوت میں کیا ہے میں سوال کرتا ہوں پر پرس پارٹی سے بھی اور پر امیلن سے بھی یہ ثبوت دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس تک ہمارے پاس بھی تھے آپ کیوں الیکشن کے مشن نہیں جاتے تھے